اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس پین کلاس بیٹا آج ہم سورہ احزاب کی ورس نمبر سکسٹین ٹو سیونٹین آج ہم پڑھیں گے تو عزیز تربا اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا پیارا کلام ہے یہاں سے بات مکمل ہو وہی سے بات سٹارٹ ہوتی ہے آج کی گفتگو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری آج کی گفتگو پیچھے والی آیات کے ساتھ ہے اب دیکھیں کہ پہلے ہم نے منافقین کا تذکرہ بڑا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ترہ ترہ کے ہیلے بہانے بنا رہے تھے اور جنگ میں آ بھی آتے تھوڑی دیر کے لیے آتے پھر اس کے بعد بہانے بناتے کہ ہمارے گھر کھلے ہیں ہمارے گھر خالی پڑے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ اگر اطراب مدینہ سے ان پر فوجیں داخل ہوں فوجیں آئیں ان سے کہا جائے لنڈے کے لیے تو وہ اس میں کم ہی توقف کریں گے کم ہی آئیں گے اور ہمیشہ تال وٹول کر کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور حضی صلبہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہر مرتبہ موت سے ڈرتے ہوئے فرار ہونا چاہتے تھے آج کی دو آیات مقدسہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کل کل کا معنی ہے فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل سے مرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے لَنِ يَنْفَعْكُمْ لَنْ کا معنی ہے ہرگز نہیں لَنْ کا معنی ہے ہرگز نہیں يَنْفَعْكُمْ تمہیں نفع دے گا تمہیں فائدہ دے گا اور جب ہم منفی کا معنی اس میں ایڈ کریں گے تو ترمہ ہوگا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا الفرارو فرار کا معنی ہوتا ہے باغنا تمہیں باغنا ہرگز فائدہ نہیں دے گا کب ان فرار تم من الموت ان کا معنی ہے اگر فرار تم تم باغتے ہو من الموتی مرنی سے عویل قتل یا مارے جانے سے تم اپنی موت سے ڈرتے ہو تم اپنی موت سے باغتے ہو تو تمہیں باغنا ہرگز فائدہ نہیں دے گا تم اپنی موت سے یا اپنی موت سے مرنے سے یا مارے جانے سے تم اگر باغتے ہو اللہ تعالی نے فرمایا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا اور ساتھ فرمایا وَعِذَنْ اور اس بغت کیونکہ اِذَنْ کا معنی ہوتا ہے اِذَنْ اس ظرف کے لئے بولا جاتا ہے اور ظرف کی ٹو قائمز ہیں ظرف زمہ ہے ظرف مقاہ ہے ظمہ زمانے کی بات ہے مقاہ دگا کی بات ہے دگا کو یاد کروایا تھا یہاں پر زمہ مراد ہے وَعِذَنْ اور اس وقت اگر تم باغتے ہو اس وقت لا تمتعون تمہیں فائدہ نہیں ہوگا اِلَّا قَلِيْلَا مَگر کے کم اس سے مراد ہی ہے کہ اگر تم اپنی موت سے مرنے سے یا مارے جانے سے باغتے ہو وہ تمہارا باغنا تمہیں کچھ دیر کے لئے فائدہ دے سکتا ہے لیکن وہ تمہارا باغنا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا قُلْ مَنْ ذَلَّذِي يَعْسِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ قُلْ فرما دیئے مَنْ ذَلَّذِي کون ہے وہ ذات یا عصیمُكُمْ جو تمہیں بچائے عصمت کے معنی میں بھی ہوتا ہے عصمت کا مطلب ہوتا ہے جو گناہوں سے بچے اس کو ہم بول دیتے ہیں عصم عصیم تو جو گناہوں سے محفوظ رہے اسی طرح بچنے کے معنی میں بھی ہم لے سکتے ہیں اس کو یا عصیمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ یا عصیمُكُمْ کون ہے وہ ذات جو تمہیں بچائے کس سے من کا معنی سے اللہ اللہ تعالی سے کون سی ذات ہے جو تمہیں اللہ تعالی سے بچائے اِنْ اَرَادَ بِكُمْ اِنْ اَغَرْ اَرَادَ وہ ایرادہ کرے وہ سے مرد اللہ تعالی کی ذات بِكُمْ تمہارے ساتھ اگر وہ تمہارے ساتھ ارادہ کرے سوءاً بُرائی کا بُرائی سے مراد اب یہ نہیں کہ نعوذ بِللہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالی انسان کے ساتھ بُرائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے انسان ہمیشہ اپنی آمال کی بنا پر اگر اس پر کوئی عذاب آتا ہے اللہ تعالی کی گریفت آتی ہے اس پر عزیز طلبہ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں تو اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی گریفت ہوتی ہے وہ اس کی پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالی کی ہاں تو وہ اس کے اپنے آمال کی بنا پر ہوتی ہے تو یہاں پر سوءاً سے مراد ہم یہ لیں گے کہ اگر اللہ تعالی اسے کی پکڑ کرنا چاہے اور اسے عذاب تینا چاہے کون سی ذات ہے جو اسے اللہ تعالی سے بچا سکے او کا منہ ہے یا ارادہ بکم رحمہ ارادہ وہ ارادہ کرے اگر اللہ تعالی ارادہ کرے بکم تمہارے ساتھ رحمتاً مہربانی کا اور رحمدیری کا اگر ارادہ کرنا چاہے تو کون سی ذات ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکیں تو بیٹا اس آیت مقدسہ کی حصے میں ہمیں یہ واضح ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالی کسی آدمی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہے اپنی گریفت میں لے اپنی پکڑ میں لے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے اللہ تعالی سے بچا سکے اگر جس کے ساتھ کسیر عبام ہو کسیر لوگ ہوں اور کسیر اتھیار ہوں اور اگر اللہ تعالی اس کے ساتھ جو ہے اپنی گریفت میں لینا چاہے کوئی ذات اسے اللہ تعالی سے بچا نہیں سکتی اور ایسی کا اولٹ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر میں کسی کے ساتھ ارادہ کرنا چاہوں مہربانی کا اور اس پر میں اپنی رحمت نازل کرنا چاہوں تو کوئی بھی ذات نہیں ہے جو اسے کوئی نقصان پہنچا سکیں اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ واو اور لا نہیں یا جی اگونا وہ پائیں گے وہ پائیں گے یعنی کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہیں پائیں گے وہ نہیں پائیں گے لاغا منا ہم نے اس میں پلس کیا اور وہ نہیں پائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے یہ ورب ہے ورب کا ترجمہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ سینٹنس کے اینڈ پہ آتا ہے اور اس کا ہم کمپلیٹ ترجمہ ایک مطبع پھر سمات کیجئے گا فرما دیجئے کہ تمہیں باغنا ہر جز فائدہ نہیں دے گا اگر تم مرنے یا مارے جانے سے باغتے ہو اور اس وقت تمہیں فائدہ کم ہی ہوگا دوسری آیت مقصد کا ترجمہ کمپلیٹ سنیں کہ فرما دیجئے کون ہے وہ ذات جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہے یا تمہارے ساتھ مہربانی کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے تو عزیز دنوہ آج ہم نے سورہ احضاب کی ورس نمبر 16-17 پڑھی اور امید کرتا ہوں اس کو آپ اچھی طرح اذبر کریں گے امد السلام